بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم فارسی کی پہلی کتاب کے تیرہویں سبق کو پڑھیں گے تو ہمارا آج کا سبق ہے کچھ اور مزدروں سے ماضی مطلق تو ہم نے پہلے بتا دیا کہ مزدر کس کو کہتے ہیں ماضی مطلق کس کو کہتے ہیں ہم بتا چکے ہیں ایک ہمارے زفر یاد دہانی کرا دی جائے مزدر وہ اسم ہے جو کسی چیز کی ہونے یا کرنے بدلات کرے اور اس سے اسی معفیل نکلیں اس کو مزدر کہتے ہیں اور ماضی مطلق کہتے ہیں وہ ماضی مطلق وہ فیلیں ماضی ہے جو نزدیک یا دور کے قید کے بگر گزرے وے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا بتائے یعنی یہ بتائے کہ گزرے وے زمانے میں کوئی کام ہوا ہے لیکن وہ کام ابھی جل ہوا ہے یا بہت پہلے ہوا ہے اس کی وضاحت ماضی مطلق کے اندر نہیں ہوتی ہے تو ماضی مطلق بھی مزدر سے ہی بنتا ہے تو یہاں پر نیچے انہوں نے کچھ ماضی مطلق کو دیا ہے جو مزدر سے بنا ہے تو پہلے ان ماضی مطلق کو دیں گے مفرد شکل کے اندر اور پھر آگے ان ماضی مطلق کو جملوں کے درمیان استعمال کر کے دکھائیں گے اور بتائیں گے تو ہم سبق شروع کرتے ہیں تو پہلا ماضی مطلق ہے نوشت تو یہ ماضی مطلق ہے نوشت کے مطلق میں مانے ہوں گے لکھا یعنی زمانے ماضی کے اندر لکھا گیا ہے لیکن ابھی جل لکھا گیا ہے یا بہت پہلے لکھا جا چکا ہے یہ اس کی وضاحت اس کے اندر نہیں ہوتی ہے تو یہ نوشت یہ نوشتن مزدر سے بنایا ہے تو نوشتن مزدر سے ماضی مطلق کو بنایا گیا ہے نوشت نششت کا تجمہ کریں گے بیٹھا یعنی زمانہ گزشتہ کے اندر بیٹھنے کا عمل پایا گیا ہے اب یہ عمل آج پایا گیا ہے یعنی ایک گھنڈہ پہلے پایا گیا ہے یا ایک سال پہلے پایا گیا ہے اس کی جہوازات اس کے اندر نہیں ہوئیتی ہے تو یہ نششت ماضی مطلق ہے جو نششتن مدر سے کیم معنی ہوں گے سنا شنیدن مزدر سے شنید مازی مطلق ہے شد شد کا تنجمہ ہوگا ہوا مازی مطلق اور شدن مزدر سے شد مازی مطلق بنایا گیا ہے بود تھا بودن مزدر سے بود مازی مطلق بنایا گیا ہے گریفت من پکڑا گریفتن مزدر سے گریفت مازی مطلق ہے زد مارا زدن مزدر سے زد مازی مطلق ہے دید دیکھا دیدن مزدر سے دید مازی مطلق ہے تو یہ چند مازی مطلق ہیں مفرش شکل کے اندر اور ہم نے بتا دیا کہ یہ کن مصادر سے بنائے گئے ہیں مازی مطلق اب آگے صحیحی کتاب ان کو مازی مطلق کو جملوں میں استعمال کر کے دکھائیں گے تو کہہ رہے ہیں پیسرت در مدرسہ حاضر بود پیسر کے معنی لڑکے کے آتے ہیں اورتا زمیر ہے اورتا کا ترجمہ ہوگا تیرا تیری تب ترجمہ ہوگا پیسرت در مدرسہ حاضر بود پیسرت تیرہ لڑکہ در مدرسہ مدرسہ میں حاضر بود حاضر تھا تو دیکھیں یہاں لفظ بود مازی مطلق ہے اس کو جملک میں استعمال کر کے دکھلا دیا پیسرت در مدرسہ حاضر بود تیرہ لڑکہ مدرسہ کے اندر حاضر تھا پیدرت بمکہ رفت پیدرت تیرہ باپ پیدر کے معنی باپ اورتا زمیر تیری کے معنی میں بمکہ مکہ مکہ اچھا پیدرت بمکہ رفت تیرہ باپ بمکہ مکہ کو رفت گیا تو با کے معنی ہم نے بتایا کبھی اس کے معنی سے کے بھی آتے ہیں سات کے بھی آتے ہیں اور کبھی اس کے معنی کو کے بھی آتے ہیں تو یہاں لفظِ بھاکو کے معنی میں ہے پدرت تیرہ باب بمکہ رفت مکہ گیا تو یہاں رفت ماضی مطلق ہے چہشد سوالیہ جملہ کیا ہوا چہشد کیا ہوا تو دیکھیں یہاں پر لفظِ شد یہ ماضی مطلق ہے برادرت بمزد نہ رسید برادر کے معنی بھائی تازمیر تیرے کے معنی میں اور نہ رسید رسید کے معنی پہنچا اور یہ رسید ماضی مطلق ہے برادرت بمزد نہ رسید تیرہ بھائی مسجد میں نہ رسید نہیں پہنچا احمد دستش گرفت